ہلو ایوریون آپ سب کا منگشن بابل میں پھر سے ایک بار بہت 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 ساگت ہے چلیے آفیسر وانگ اور ایجنٹ شاہو کے کریسی ڈائنیمکس منٹیس ٹو ریمیمبر کے پارٹ سکٹین کو شروع کرتے ہیں اب تک ہم نے دیکھا تھا کہ وینچا کو ٹرانسفر کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے اب دیکھتے ہیں آگے کچھ گھنٹوں بعد وہ سبھی ایک انڈرکرانٹ پارکنگ میں پہنچے سبھی لوگ اپنی جگہ پر بلکل تیار کھڑے تھے وانگی بھو سب کچھ اوبزرف کر رہا تھا وینچا کو کھیچ کر اس کی گاڑی تک لائیا گیا اس نے ان آفیسر کے پکڑ سے چھوٹنے کی کوشش کی پر وہ اکھیلا تھا اس لئے کچھ بھی نہیں کر پایا بس تھوڑی سی چلنم چلی کر کے چھپ ہو گیا جسے کسی کی بھی کان بے جو تک نہیں رہنگی تبھی چیف جیانگ چنگ نے میٹل کیس سے اسے بند کر دیا ساتھ ہی ہتھ کھڑی بھی پہنا دی اور ایبو کو سیفلی وینچا کو لے جانے کیلئے کہا ایبو نے ایک آخری بار شاجان کی طرف دیکھا جس نے مسکرہ کر اسے دھم سب دکھایا اور انکریش کیا دوران سبھی لوگ اپنے اپنی کار میں بیٹھ گئے اور انڈرکراؤن پارکنگ سے تین کار تین دشاہ میں نکلی ایبو کی جرنی پورے راستے بلکل ہی شانت تھی عجیب بات ہے وینچاو بھی بلکل شانت تھا اپنا سر بیچھے ٹکا کر وہ بس کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا آفیسر بھی ریئر ویو میرر سے وینچاو پر نظر رکھے ہوئے تھا ویسے تو وہ پوری طرح سے لوگ تھا چھوٹنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی پھر بھی تبھی آفیسر کے کانوں نے ہلکی سی بیپ کی آواز بکڑ لی بیپی کیا تم مجھے سن سکتے ہو ایبو کے کان میں آواز آئی آفیسر نے آنکھیں رول کی میٹنگ کے دوران بعد شاو جان اسے ایک کوپچے میں لے گیا تھا اور نارمل ہیڈ سیٹ کی جگہ اسے ایک سپیشل ہیڈ سیٹ تھما دیا تھا کمیونکیشن کے لیے اگر کوئی گوھر سے نہ دیکھے تو اسے نوٹس کرنا بہت مشکل تھا کیا ہوا یڈیٹ ہمیں بس کچھ ہی منٹ ہوئے ہیں الگ ہوئے اپنے کان پر ٹائپ کرتے ہی ایبو خس بسایا پورے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اور میں نے تمہیں چیک نہیں کیا تمہاری آواز نہیں سنی شاو جان نے کہا کسے بات کر رہے ہوں بے اکوف تبھی پیچھے سے ایبو نے گسے میں موڑ کر پیچھے دیکھا اور کہا تم کالیفائی نہیں ہوں مجھ سے بات کرنے کے لیے تبھی اس کے کان میں آواز گونج اٹھی اسے موہ توڑ جواب دو تبھی پیچھے سے ایبو چلائیا تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو تبھی فون سے آواز آئی تمہیں اسے اس کی آوکات دکھانی چاہیے ایبو اس سب سے ایریڈیٹ ہو چکا تھا دونوں بھی اس کا دماغ کھائے جا رہے تھے ایبو چلائیا پکواس بند کرو اور اپنے کام پر دھیان دو ایبو نے اپنے ماتے پر ہاتھ رکھا اور کھڑکی سے باہر دیکھا تریند اس کی بہن سکڑی یہ وہ راستہ تو نہیں تھا جسے وہ جا رہا تھا وہ دوران ڈرائیور کی طرف مڑ کر بولا تم کیا کر رہے ہو یہ پلانٹ روٹ نہیں ہے پر اسے کوئی جواب نہیں ملا پر اس کے پیرتل زمین تو تب کس کی جب کار ایک بند پڑی ہوئی فیکٹری میں آ کر رو گئی دوسری طرف شاجہ نے یہ سب کچھ سن لیا تھا اس نے کہا دورانت مجھے بتاؤ تم کہا پر ہو میں تمہیں ٹھونڈ لوں گا قسم سے اگر تمہارا بال بھی باقا ہوا تو انہیں بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی پر اسے کوئی جواب نہیں ملا ایبو تم مجھے سن سکتے ہو نا ایبو پھر سے کوئی جواب نہیں آگے لائن کٹ گئی اور سگنل بھی چلا گیا شاجہ کے چہرے پر کچھ ایسے ایکسپریشن تھے کہ اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا اس نے ترند کارڈی گھمائی اور واپس پولیس ٹیشن کے لئے آ گیا کچھ ایسے سپیڈ میں جس کا مقابلہ ریسنگ کار سے بھی نہیں ہو سکتا آتے وقت ہی اس نے ریڈیو پر اپنے سبی ٹیم میمبرز کو یہ سوچنا دے تھی ساتھ ہی چیف کو بھی انفارم کر دیا پاگ لوگ کی طرح ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہر جانے انجانے ٹرافک رول کو توڑتے ہوئے شاجہ کا دماغ بس ایک ہی بات پر جا کر آٹک رہا تھا اس نے کیا مس کر دیا دشمن اس آپریشن کے بارے میں کیسے جان سکتا ہے اور اتنی پرفیکٹ ٹائمنگ ایسا لگ رہا تھا جواب بہت آسان ہے مطلب وہ پہلے سے ہی جان دے تھے کہ وہ کار کونسی ہے شاجہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئے ہاں وہ جان دے تھے اس کا مطلب کوئی اندر سے آستین کا ساپ جس نے پوری انفرمیشن بیج دی شاید اسی کی وجہ سے اتنی ساری انفرمیشن کے بعد بھی کچھ بھی ریزلٹ نہیں آ رہا تھا سبھی لوگ ٹیٹ اینڈ پر جا کر رک رہے تھے شاجہ نے زور سے سٹیرنگ گل کو ہٹ کیا اب اس کے اندر کا ایجنٹ جاگ چکا تھا اس نے بار بار اپنی میموری کو سکین کیا کتنے لوگ تھے جو اس مشن میں انفرمیشن تھے بس کینے چونے اس کا مطلب کلپٹ کو ڈوننا زیادہ مشکل نہیں ہوگا بس ایک بار وہ شاجہ کے ہاتھ لگ جائے اس کے بعد وہ پرسن اپنے پیدا ہونے پر روئے گا کیونکہ جو شاجہ کا ہے اس پر نظر ڈالے کی کسی کی جرد نہیں ہونی چاہیے شاجہ کچھ ہی سیکنڈ میں پولیس ٹیشن پہنچ گیا اور ترند کود کر سٹیشن کے اندر پر چلا آیا اس کے دیور دیکھ کر ہی ہر کوئی اس سے دور بھگنے کی کوشش کر رہا تھا اس کا راستہ صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا پورا کا پورا ڈپارمنٹ فیلا ہوا تھا امرجنسی میٹنگ بلائی گئی تھی سب کے سب پانک میں تھے کیونکہ نہ صرف مینچاو چلا گیا تھا اس کے ساتھ بہت ایمپورٹن ڈاکیمنٹ بھی چلے گئے تھے ساتھ میں ان کا ایک آفیسر بھی میسنگ تھا پر شاجہ پوری طرح سے شان تھا کم سے کم باہر سے تو اس نے سب سے پہلے سب طرف نظر گھومائی اس کی نظر سے کوئی نہیں بھیج سکتا پر ہاں اسے سمجھنا سب سے زیادہ مشکل ہے تب ہی اس کے کندے پر ایک ہاتھ آ کر رک گیا چیف چیانگ چنگ کا جو اس کے برکل سامنے آگر کھڑے ہوئے انہوں نے پوچھا اور گددار ہوگا شاجہ نے جواب دیا تو چیف نے کہا میرا بھی یہی غیال ہے اسے ڈھونڈو پر ہاں اسے مارنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی اوٹ پٹنگ ہر قدمت کرنا ہم اسے واپس پا کر ہی رہیں گے سمجھے چیف نے شاجہ نے کے گندے پر دھپ 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 آیا اور وہ وہاں سے چلے گئے شاجہ نے کہا اوٹ پٹنگ تو میرا سرنیم ہے آخر کار شاجہ نے لگنے کام کر ہی دیا اسے وہ گددار ترند ہی مل گیا سچ کہے تو اس پرسن نے خود کو تعلیمیں سجا کر اپنے آپ کو شاجہ کے سامنے پریزنٹ کیا ویسے لگتا نہیں تھا پیتدار کا دماغ اتنا بھی کام کرتا ہے کیونکہ جس طرح سے اس کی حرکتیں تھیں شاجہ تو یہ سوچ کر بکھلا رہا تھا کہ اب تک اسے یہ دھیان کیوں نہیں آیا بلکل شکاری کی طرح وہ اب صحیح سمیہ کا انتظار کرنے لگا جب اس نے دیکھا کہ اس کا شکار آفیس کے اندر جا رہا ہے تو وہ دروازہ کے پیچھے کھڑا ہوا اور کلپرٹ کے اندر آنے کا انتظار کرنے لگا وہ کلپرٹ بھی ترند اندر شل کر آئی اس نے اپنا الگ خفیہ فون نکالا اور کسی کو کال کیا تبھی شاجہ نے کنڈی لگا لی اور دروازہ لاک کر دیا وہ پرسن پورا گول گھوم کر شوق سے شاجہ کو دیکھنے لگی شاجہ نے دیرے سے پیچھے مڑتے ہوئے کہا مجھے اب بلکل پسند نہیں کہ میری چیزوں کو کوئی ہاتھ لگائے یا مجھ سے دور کرے اب شاجہ نے اس لیڈی کے طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکرہ ہٹ کی بہت سویٹ والی اور طورن ایک چھوڑا سا نائف نکالا اور وہ اپنے ہاتھ پر اسے کلپا زیادہ دکھانے لگا ایک پل کے لیے بھی اس لیڈی سے نظری ہٹائے بینا تو وہ ہلکے سے دروازے کے فرائم پر جھک گیا اور بولا کیوں نہ ہم تھوڑی سی بات چیت کر لے کیونکہ مجھے نہیں پتا چیف نے تمہارے لیے کیا کیا سپرائزز پلان کر کے رکھے ہیں پر میرے لیے تو بس اڈریس ہی کافی ہے بکو میس مینگ کمرے کی بلکل بیچو بیچ کھڑی تھی بری طرح سے خوف ساتھا ساتھی زبان پر تو جیسے تارہ لگا ہوا تھا ایجنڈ نے سائک کیا اور کہا اپنے آپ چوس کر لو بات کرنی ہے یا میں تمہارے سارے انجر پنجر نکال کر صحیح سے فر سے لگا دوں ایجنڈ نے ہاتھ گھمایا اور سامنے والے پودے کی کچھ پتیا کٹ کر نیچے گر گئی اوپس کہہ کر ایجنڈ نوز کر آیا جیسے یہ سب گلدی سے ہوا ہے بس دس منٹ کے اندر اپنے ساتھ لوکیشن لیے وہ روڈ پر گاڑی بھگا رہا تھا اس نے چیف کو کال کیا اور کہا میں اپنے راستے پر ہوں اور آپ کو ایک اڈریس بھیج رہا ہوں میس مینگ آفیس میں لوکٹ ہے ان سے ملیے تھوڑے بہت بات اشارتی کیجئے کیونکہ آج ان کا باتیں کرنے کا بہت من ہو رہا ہے اس نے ترند کال کٹ کر دیا بینہ ریپلائی کا انتظار کیے کیونکہ اب اس سے بلکل بھی انتظار نہیں ہو رہا تھا وہ اپنے لیمٹس تک پہنچ چکا تھا دوسری طرف چیف اتنا زیادہ غصہ ہو چکے تھے کہ وہ اپنے ہاتھ کا سیل فن سامنے والے دیوار پر پٹکنے والے تھے ایدھر جب ایبو نے اپنی آنکھیں کھولی اس نے پایا اس کا سر گھوم رہا ہے اور سب کچھ بہت دھنڈلا دکھائی دے رہا ہے وہ سب کچھ پھر سے یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا اسے یاد آیا اس کی کار ایک پرانی فیکٹر کے باہر آ کر رکھی تھی تب ہی بینچاو کے ہسنے کی آواز آئی اور اس کے بغل میں بیٹے ہوئے ٹرائیور نے کہا مجھے معاف کر دو پر ان کے پاس میری فیملی ہے اب ایبو کو کار سے باہر کھیچا گیا باہر آتے ہی ایبو نے دیکھا کئی ساری گن اس کے سر پر نشانہ سادے ہوئے کھڑی ہیں جب ایبو نے اوپر دیکھنے کی کوشش کی اس نے پایا ایک بہت لمبا چوڑا آدمی اس کے سامنے کھڑا اسی کی طرف دیکھ رہا ہے ساتھ ہی یہ کہہ رہا ہے تمہیں کیا لگا تم اتنے آسانے سے چھوڑ جاؤ گے یہ وین روحان تھا تب ہی ایبو نے پایا اس کے سر کے پیچھے بہت دیز درد اٹھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا دیرے دیرے اس کی آنکھوں کے سامنے کا اندھیرہ ہٹ گیا اور ایبو نے پایا کہ وہ کرسی پر بیٹا ہے اور اس کے سامنے وینچا ہے جس کے ہاتھ میں گن ہے لیکن وہ پریشان لگ رہا ہے تب ہی ایبو کو اپنے آپ کا احساس پا اوہ شٹ اس کے ہاتھ پاپندے ہوئے تھے پتہ نہیں کتنی دیر سے وہ بے ہوش تھا ایبو نے کھڑکی کے باہر دیکھا اندھیرہ ہو رہا تھا مطلب کم سے کم ایک دو گھنٹے سے تو وہ بے ہوش ہو گا ہی تب ہی کچھ لوگوں کے زور سے چھکنے کے آواز آئی ساتھ ہی بہت سارے سامان ٹوٹنے کی اور ہاں فائرنگ کی بھی وینچاو تو پوری طرح سے چونک گیا اور کامتے ہوئے بند دروازے کی طرف دیکھنے لگا ادھر اور آفیسر کے نظرے ایک پل کے لیے بھی وینچاو سے نہیں ہٹی تھی ایسا لگ رہا تھا کچھ تو ہے جو ان کے پلان کے حساب سے نہیں جا رہا ہے آفیسر کے چھوٹ کھائے چہرے پر نٹکٹ مسکرہ ہٹا گئی کچھ تو غلط ہے مسٹر فین آفیسر نے کہا اب فائٹنگ کے آواز نزدیک سے آنے لگی تھی اور وینچاو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا ترنت اس کے سامنے آ گیا اور آفیسر کے فیس پر گن پوائنٹ کرتے ہوئے بولا اپنا مو بند رکھو بے اکوف گئی کے آفیسر نے کہا ایسا لگ رہا ہے تم اپنے بارے میں بات کر رہے ہو کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے وینچاو نے کہا اپنا مو بند رکھو پرنا میں ساری کے ساری گولیا تمہارے بھیجے میں اتار دوں گا آفیسر نے بڑے ہی شانتی سے کہا نہیں تم نہیں کروگے تم مجھے نہیں ماروگے کیونکہ اگر تمہیں مجھے مارنا ہوتا تو تم پہلے ہی مار چکے ہوتے چلو کچھ سوچتے ہیں کیا تمہارے پاس پاسورڈ نہیں ہے یہ ایویڈنس کیس کھولنے کا وینچاو نے مٹھی کس لی وہ آفیسر کو مارنے ہی والا تھا تب ہی باہر سے پھر سے ایک بار فائرنگ اور چیکنے کے آوازے آنے لگیں اور اس بار دروازے کے بالکل سامنے سے اتنا ہی نہیں اس فیکٹری کا ایکسپینسی فرنیشر بھی ٹوٹ رہا تھا اب تا آفیسر بھی ایمپریس ہو کر اس دروازے کی طرف دیکھنے لگا تب ہی وہ کھل گیا اور ہافتے کافتے دو لوگ اندر آ گئے وہ زکمی تھے اور ڈرے ہوئے بھی آتے ہی وہ تراند زمین پر فیل گئے اور وینچاو سے بھیک مانگنے لگے سر اس نے آپ کے فادر کو پکڑ رکھا ہے اور ہمیں مار رہا ہے ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں دراند وانگیبو کے کان کھڑے ہو گئے وہ کیا اس کا مطلب شاوشان ہو سکتا ہے وینچاو چلائیا کیا مطلب ہے تمہارا کیا تم بس کھڑے کھڑے تماشا دیکھ رہے ہو ایسا کیا ہے وہ ایدھر ایبو بری آرام سے بولا تمہارا سب سے پورا سبنا وہ مسکرائیا تو وینچاو چلائیا میرا کیا ایبو نے کہا تمہیں پتا ہے تم نے ایک غلط آدمی سے پنگا لیا ہے میرا ہونے والا ہزبند بہت ہی گرم خوبڑی کا بندہ ہے ویسے بھی اگر بات مجھ پر آتی ہے تو وہ بلکل شیطان بن جاتا ہے اور تم نے تو مجھے ٹرک کیا ہے بیاند کر رکھا ہے تو آپ خود ہی سوچوں تمہارے ساتھ کیا ہوگا میرے لئے وہ حد سے بھی زیادہ پاگل ہے اور مجھے خطرہ بننے والے سو دوستوں کو وہ چھوٹکی بجاتے نپٹا دے نے بس اپنے کندے اڑھائے اور وینچاو کی خالت بدلی ہو گئی اور ہر بے وکوف ویلن کی طرح دماغ سے کام لینے کے بجائے اسے غصہ آ گیا وہ سیدھا ایبو کے پاس آ گیا اس کی کالر پکڑ لی اور بولا مجھے فرق نہیں پڑتا جو کچھ بھی یہ تمہارا لوا بائی ہے میں اس سے ردی بھر نہیں رہتا مجھے بس اس پاسوارڈ سے مطلب ہے وہ مجھے دے تو ورنہ میں تمہیں اپنے کتوں کو کھلا دوں گا پھر وہ اپنے ان دونوں آدمیوں کی طرف مٹ کر بولا اب بھی کہ اب بھی باہر جاؤ اور اس کامینے کو مار ڈالو پر وہ دون آدمیوں نے بولنے کی کوشش کی تو بینچاو نے کہا ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا ان دونوں بندوں کا کھون سوک گیا وہ تراند باہر کی طرف دوڑے ایبو نے مسکرا کر کہا تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے یہاں سے باہر جانے کے اور مجھے مارنے کے کتنے پرسنٹ چانسس ہے اس پر ورنہ میں زور سے چھلایا اور ایبو کا شرٹ فارڈ دیا پتہ نہیں کہاں سے ورنہ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا نائف پی آ گیا جو ایبو کے چیسٹ کے بلکل سامنے تھا ورنہ میں مسکراتے ہوئے کہا تو پھر مجھے اس موقع کو نہیں گوانا چاہیے تب ہی دروازے کے باہر دو بہت بڑی آوازیں ہوئی شوٹ کی اور دروازہ کھلنے کی اور ایسا لگا کوئی توفان اندر آ گیا ہے کیونکہ ورنہ کے ریاکٹ کرنے سے پہلے ہی اسے اٹھا کر کونے میں پٹک دیا گیا تھا اس روم میں موجود ایک لاؤتے ٹیبل پر جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے ورنہ نے اس کی طرف دیکھا ورنہ ہل بھی نہیں رہا تھا شاید بے خوش ہو گیا تھا ورنہ نے اب اوپر دیکھا تو اس کا سامنا دنیا کی سب سے پیاری مسکرہت سے ہوا وہ لیپس کہہ رہے تھے ہیلو بیبی کہ تم نے مجھے یاد کیا ابھی ابھی مشن سے لوٹے ایوینچر کی طرح شاہ جان اور ان کے پیچھو پیچھ کھڑا تھا دونوں ہاتھ کمر پر تھے اور وینچاؤ اور اس کی کتوں کو نبٹانے کے بعد اب وہ کمرے کا جائزہ لے رہا تھا اپنے سگنیچر سٹائل میں ناک کو مروڑتے ہوئے اور ہاں شاٹ کی انویزیبل دھول ہٹاتے ہوئے انویزیبل نہیں ایسا لگ رہا تھا وہ ابھی ابھی کیچھڑ میں کشتی کھل کر آیا ہو کیونکہ اس کا یہ کومبیک سوٹ تھا جس کا کلر پلاک تھا جو ابھی پوری طرح سے دھول سے سنا ہوا تھا نہیں اس دھول نے خون کی ساتھ مل کر کیچھڑ کی شکل لے لی تھی ایوو تو بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا اس کے سامنے جب اندہ کھڑا ہے وہ بالکل فیٹڈ کومبیک سوٹ میں تھا جو اس ہنسا مہن کے اوپر لارہ ٹک پانے پر مجبور کر رہا تھا ایوو تو بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھانک فولی شاہ جان کی پیٹ اس کے طرف تھی ورنہ وہ تو ایوو کی چھڑا چھڑا پر جان ہی نکال دیتا آج کے لئے بس اتنا ہی آپ سے کل ملتی ہوں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ کر دیجئے اور ہاں ابھی تک چانل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور وانگ شان بابل میں خوش رہیے تھانک یو موسیقی